اللہزی خواتم النبیجین اللہزی شفیع المسدبین اللہزی خیر البشرین اللہزی خیر المنظرین صاحب الوکار والسکینہ المدفونو بیعز مدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود العحمد کیل لہو فی شان خلقه وما اثرناکا اللہ رحمتا للعالمین اللہزی خیر المبشر بائل غزنفر ابی شبیر وشبر قاسم الطوبہ وصبر اللہزی ہوا ذلکرنین ووالد السکتین آنی الحسن والحسین کیل لہو فی شان خلقه وزربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت سبلین اللہم صلی علی محمد امباد فاؤز باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل يستب اللذین آیا عالمون واللذین آلا یعلمون اکبر مل کے صلوات بھیجئے محمد وعالمون اللہم صلوات بھیجئے محمد وعالمون اجازت اکبران نقلی شروع بھیجئے اللہم صلوات بھیجئے محمد وعالمون میں جانتا ہوں کہ گرمی ہے لیکن عزیزان موتم یہ چند وقت کی اگر آج گرمی ہم برداشت کر لیں گے حسین کے ذکر کے لیے تو خدا کی قسم میں عقیدہ ہے کہ کل کو جہانم کی آگ پہ محفوظ رہے آج اگر ہم نے یہ گرمی برداشت کر لی تو کل کو وہ گرمی بھی انشاءاللہ برداشت کر پائیں تو جو ہے تمام ازاد کی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا اپنے تقریر کا پہلا ہی فکرہ آپ لوگوں کی خدمت گزار کرنا ہوں کہ حسین اللہ کے موجزے کا نام حسین کائنات کا وہ سخی ہے جس نے سخاوت کے اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا حسین سے کوئی چیز منصوب ہو جائے حسین اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں عزیزہ موتب دلیل دینے جا رہا ہوں میں نے جملہ بہت بڑا کہہ دیا کہ حسین نے کائنات کے اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا کہ کائنات کا کوئی کتنا بڑا بھی سخی ہو حسین اپنے آلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ عزیزہ موتب کائنات کا جتنا بڑا بھی سخی ہو آپ ایک بار خیرات مانگنے جاؤ گے وہ دے دے گا آپ دو بار خیرات مانگنے جاؤ گے وہ دے دے گا لیکن جب تیسری بار اس کے در پر خیرات مانگنے جاؤ گے وہ اپنے نوکر سے کہہ دے گا جاؤ کہہ دو مالک گھر پر نہیں جاؤ کہہ دو مالک گھر پر نہیں پتہ لگا کائنات کا جھتنا بڑا بھی سخی ہو آپ بار بار مانگو کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے حسین کائنات کا وہ مترکل اناراض سکی ہے جس سے بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض تو جو ہے اسی جانے بھی حسین نے کائنات کی اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا ہے کائنات میں ہم نے دیکھا ہے کہ امیر بانٹ رہا ہوتا ہے غریب چھوڑی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے میں دنیا واضح سے کہتا ہوں کہ آؤ ہماری مجالس میں آ کر دیکھو غریب بانٹ رہا ہے ہم یہ چھوڑی پھیلائے کھڑا ہے حسین حضیدان نے کہا حسین سے کوئی چیز منصوب ہو جائے حسین اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتے ہیں دلیل آپ کے حوالے کا رہا ہوں کہ کوئی گھر حسین سے منصوب ہو جائے وہ گھر گھر نہیں رہتا آزا کھانا ہو جاتا ہے کوئی کپڑا حسین سے منصوب ہو جائے وہ کپڑا کپڑا نہیں رہتا عالم کا کپڑا بن جاتا ہے کوئی آنسو حسین سے منصوب ہو جائے وہ آنسو آنسو نہیں رہتا رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے کوئی پتھر حسین سے منصوب ہو جائے وہ پتھر پتھر نہیں رہتا دڑ ہو جاتا ہے کوئی کھوڑا حسین سے مصور ہو جائے وہ کھوڑا کھوڑا نہیں رہتا سلجنا ہو جاتا ہے جملہ آپ کے حالے کرو کوئی گنہگار حسین سے مصور ہو جائے گنہگار گنہگار نہیں رہتا مر جیسا حسین مر جیسا عزادار ہو جاتا ہے مر جیسا عزادار ہو جاتا ہے عزیزان مہتم لیکن ہمیں حسینی ہونا ہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے افکار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک حسینی کا چلنا بھی حسینی ہوتا ہے ایک حسینی کا اٹھنا بھی حسینی ہوتا ہے ایک حسینی کا بیٹھنا بھی حسینی ہوتا ہے تو جو ہے تمام ازاز حسین وہ ہے جس نے کائنات کے اصولوں کو پلٹ کے لگ دیا کائنات آج تک سمجھ رہی کہ جو سر کاٹے وہ جیت جاتا ہے جس کا سر کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے تو جو ہے تمام ازاز حسین نے کائنات کے اصولوں کو پلٹ کے رکھ دیا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کر بھی زندہ بات ہے یزید صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مردہ بات ہے عزیزان محتم قمال یہ نہیں ہے صرف یہی قمال نہیں ہے کہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کر بھی زندہ بات ہے اور یزید صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مردہ بات ہے عزیزان محتم قمال یہ ہے کہ حسین غیروں میں بھی زندہ بات ہے یزید اپنوں میں بھی مردہ بات ہے اور جو ہے تمام حضرت یزید اپنوں بیو مرد آباد ہے عزیزانہ مطم مجھے فکر ہے کہ آپ لوگ گھڑمی میں بیٹھے ہیں لیکن عزیزانہ مطم آئے میں آپ کو حسین کا کرم سناتا ہوں بسم اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مائک سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ویڈیو کیمئنے کی موجودگی پر جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں حسین کا کرم سنانے لگا ہوں کہ حسین کتنے قریب ہیں ایک دن مسجد نبی کے ویمبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے وہ رسول کے زانوں پر حسین بیٹھے تھے بسم اللہ ایک مرتبہ رسول کبھی حسین کے لوگوں کو بوسا لیتے ہیں کبھی رسول حسین کی پیشانی کا بوسا لیتے ہیں کبھی رسول حسین کی گیسنوں کا بوسا لیتے ہیں کبھی رسول حسین کے دکھساروں کا بوسا لیتے ہیں ادھر مجمع بھرا ہوا تھا اور مجمع پرشان ہو رہا تھا کہ ہم رسول کو سننے آئے ہیں وہ رسول تو حسین سے پیار کرتے جائے ایک مرتبہ ادھر مجمع کے چہروں کے تیور بردے ادھر رسالت کی زبان نے حرکت کی ایک مرتبہ فرمائے یا ایوہن ناس حاضر حسین افارفو اے میرے لوگوں اسے پہچانو یہ حسین ہے بس اللہ میرا جملہ نہیں ہے سنی کے مولوی کا جملہ نہیں ہے پہلے تشریف کے مولوی کا جملہ نہیں ہے نبی کا جملہ ہے یا ایوہن ناس حاضر حسین افارفو اے لوگوں اسے پہچانو یہ حسین ہے ابوہو فیل جنہ مختوہو فیل جنہ یہ وہ حسین ہے جن کی بہن بھی جنتی ہیں آگے کیا فرمایا رسول مسکرائے فرمایا محب حاضری حالی حضیدان مہتم رسول ابھی فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے نیور بدلنا شروع ہوئے بیتنے میں رسول نے ایک جملے کا اضافہ کیا اور کیا فرمایا کیا فرمایا تھا کہ محب یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور فرمایا محب محب یہ وہ حسین ہے جس سے محبت کرنے والے سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہیں ماشاءاللہ ماجیہ ہے تمام مام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کانا امی اللہ باسو نافذ المصیرہ میرے چچا عباس بسیرتوں کا نفاظ کرنا بس عزیزان محطم گرمی زیادہ ہے اور آپ کو زہمت بھی زیادہ ہے بس مولا عباس کی شان میں کچھ فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اپنے کم علمی کے پورے اعتراف کے ساتھ اور باب مدیدت العلم سے ملنے والی خیرات پر پورے اعتماد کے ساتھ یہ جبلا کہہ رہا ہوں کہ اللہ بولے تو پتا چلے عباس کسے کہتے ہیں بس اللہ عزیزان محطم کچھ چیزیں کائنات میں بنائی کچھ اور گئی ہیں لیکن نام ان کا کچھ اور رکھا ہے حقیقت میں کچھ اور ہے نظر کچھ اور آتی ہے توجہ حید محمد زندگی سلوات بھیجی محمد کچھ چیزیں حقیقت میں کچھ اور ہیں نظر کچھ اور آتی ہے بنایا رحمت کو ہے نام محمد رکھا ہے بنایا حسن کو ہے نام حسن رکھا ہے بنایا حسین کو ہے نام حسین رکھا ہے بنایا شجاعت کو ہے نام علی رکھا ہے بنایا حیاء کو ہے نام فاطمہ رکھا ہے بنایا وفا کو ہے نام عباس رکھا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ عزیزان مطب کون ہے عباس جناب سہارہ کی تحجد کی گرگراہت کا نام عباس علی کی دعاوں میں مانگے ہوئے شخص کا نام عباس ملعباس کی شاد میں اس سے بڑا فضائل میرے پاس نہیں ہے کہ جن کے کپڑے جنت کی نوکر سیئے ہیں اسے حسین کہتے ہیں جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سیئے اسے عباس کہتے ہیں جناب عباس کا ایک لقب ہے علم دار لیکن علم صرف جناب عباس نے نہیں اٹھایا تھا جناب حمزہ نے بھی اٹھایا تھا جناب جعفر تیار نے بھی علم اٹھایا تھا خود مالک والحمد علی نے بھی علم اٹھایا تھا لیکن علم دار ہر صرف جناب عباس کو کہا جاتا ہے وجہ کیا ہے عزیزان مہتم کیونکہ جب جنابِ حمزہ نے عالم اٹھایا تھا عالم کے نیچے منافق بھی تھے مومن بھی تھے جب جنابِ جعفرِ تیار نے عالم اٹھایا تھا تب عالم کے نیچے منافق بھی تھے مومن بھی تھے جب خود علی نے عالم اٹھایا تھا علی کے نیچے عالم کے نیچے منافق بھی تھے مومن بھی تھے لیکن عزیزان مہتم جب عفتاز کے پنجے ولایت میں عالم آیا عالم کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حسین پر رولتا ہے رولاتا ہے اس پر جنت واجب ہے حتیٰ کہ جو دونے جیسی شکل بھی بناتا ہے اس پر جنت واجب ہے عزیز آن مہتم دو محرم کا دین آر گجل چکا ہے اور تین محرم والحرام کی شب شروع ہو چکی ہے آج حسین کربلا میں بناتے ہونا اٹھائیس رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلتے وقت ایک مرتبہ اٹھائیس رجب کی شب تھی کہ امام حسین اپنے گھر میں نہیں گئے لیکن اپنے تمام صحابیوں کے گھر کا دروازہ بجاتے رہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میں مدینہ سے جا رہا ہوں پردیس میں ایک مرتبہ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا نہ تو ایک امام بار امام حسین نے گھریا کرنا شروع کیا کہا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے میں علی کی بیٹیوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں حضیت آن مہتم ساری رات امام حسین صحابیوں کے دروازے پہ تھے ایک مرتبہ فجر کا وقت قریب آیا ایک مرتبہ امام حسین نانا کی قبر کے پاس گئے ایک مرتبہ اپنا امامہ اتارا نانا کی قبر پہ رکھا روکر حسین کہتے ہیں نانا آج میں بے مرتب ہونے جا رہا ہوں آج میں یہ مرتب چھوڑ کے دین کو بچانے کے لیے پردیس میں جا رہا ہوں یہاں نانا کی آواز ہے حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا دو کہا نانا میں یہاں سے مکہ جاؤں گا حیرام تو دوں گا کہا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا دو کہا نانا میں کربلا جیسی زمین پر جاؤں گا کہا نانا کی آواز ہے حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا دو کہا دو محرم کو مسلم بن عقیل کا لاشا دوں گا کہا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا تو کہا سات محرم کو بی بیوں پر پانی بند ہوگا آٹھ محرم سے سکینہ میری پیاسی ہوگی ایک مطبع نانا کی آواز آئی حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا تو کہا نانا دس محرم کو میں علی حسر کے گلے سے تیر نکالوں گا میں اپنے بیٹے قاسم کے ٹکلے اٹھاؤں گا میں علی اکبر کے سینے سے برچی نکالوں گا ایک مطبع نانا کی آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا تو کہا میں اپنے سر سجدے میں رکھ دوں گا قاتل میرا سر اٹھائے گا کہا حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا تو ایک مطبع حسین نے رونا شروع کیا اپنا دامن بچھایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ نانا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب دے دیا ابھی یہ کہنا تھا ادھر سیدوں کی حویلیوں سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آئی کہا حسین نانا سے کہہ دو میں زینب شاہر آپ کے بازاروں پہ جاؤ گی تیرے دین کو بچاو گی ازداد اور رونے کی رانے ہیں چند دنوں کا مہمان دے گئے ہیں حسین کوشش کرنے جتنا گریہ کر سکتے ہیں ایک مدینہ سے بی بی آتی ہے وہ ہمارے فضائل نہیں چھنے جاتی وہ ہم سے بہتر اپنے گھرانے کے فضائل جاتی ہے مجلس کے شروع سے آگے مجلس میں بیٹھ جاتی ہے کہ اپنے حسینیوں کا جو امام حسین کا پرسہ دینے آیا ان کے آنسوں کو جب ازدادوں کوشش کریں کہ ایک آنسو اپنا زمال سیدہ کی سینت بن جائے ایک مردبہ دھائیس رجق کا دن آیا مروان نے ایک شخص بیجا کہ امام حسین کو بھولا لو ایک مردبہ وہ شخص آیا امام حسین کے دروازے پہ دستک دی کہا مروان نے آپ کو بھولایا ہے بس یہ سننا تھا ادھر زینب نے نماز چھوڑی ایک مرتبہ امام حسین کے قریب آئی تھا بھئیہ من جائیے گا ایک مرتبہ جب یہ کہا نا کہ بھئیہ من جائیے گا امام حسین نے بولا میں دین خدا کے لئے جا رہا ہوں میں دین بچانے کی جا رہا ہوں بس ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ عزیزان محترم ادھر جناب زینب نے جناب علی اکبر کو آواز دی جناب قاسم کو آواز دی جناب عباس کو آواز دی اٹھارہ بنی حاشم کے جوان امام حسین کے ساتھ کیے ایک مرتبہ مروان کے دربار میں گئے ایک مرتبہ جب وہاں گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس آپ لوگ یہی کھڑے ہو جاؤ میں اندر جاتا ہوں ایک مرتبہ جب اندر گئے مروان نے کہا کہ آپ بیعت طلب کر لیجئے جزید نیا گورنر بنا ہے وہ آپ کی بیعت لینا چاہتا ہے آپ بیعت کر لیجئے ایک مرتبہ امام حسین نے جلال میں آئے فرمایا ادھر امام حسین جلال میں آئے ادھر جناب عباس نے ایک مرتبہ دربار کا رکھ کیا دیکھا تو دروازہ بن تھا ایک مرتبہ دروازے کو مکہ مارا ایک مرتبہ دروازہ جب دیلا ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے کہ آقا مجھے عزازت دیجئے میں ان کے تنوں سے ان کے سر کو اتار دوں ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس عباس ابھی یہ مدینہ ہے یہ نانا کا شہر ہے یہاں خون خرابہ نہیں کرنا ایک مرتبہ میں سوال کروں گا کہ جناب عباس امام حسین کا جلال میں آنا آپ کو برداشت نہ ہوا شب عزود جب امام حسین فرمائیں گے حل میں ناصر یا سنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو ادھر اب جناب عباس کا لاشا طرف نے ہو لنا پر بردکار دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا بانیان مجلس علی رضا شمسی صاحب کی اہلیہ بیمار ہے مولا ان کو جلد جلد شبایاب فرما مولا ہم سب کو توفیق سے ہمیں اسی طرح سے عزداری کو برپا کرتے رہیں اور اسی کو آباد کرتے رہیں میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد جناب علی اصفر کے صد کے اولاد ندینہ عطا فرما جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صد کے شبایاب فرما میں ذمہ ایک دعا لگی تھی جناب غلام عباس صاحب کی مولا ان کو جوارِ معصومین نے جگہ عطا فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ترود بھیجئے محمد و آلِ محمد کی ذات کو ملتا رہا دیں ملتا رہا دے ملتا رہا دے مجھے ڈیوڑیور مصدر ملتا رہا دہ ملتا رہا ساتھ موسیقی 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 موسیقی